آج سو سیبل سوزائیٹی کی تنظیموں انسانی حقوق کے کارکنوں اور پاکستان کی بار اسوسیشنز اور بار کاؤنسلز اور صحافیوں کی تنظیموں کی طرف سے سو سیبل سوزائیٹی کی تنظیموں کی طرف سے آج تیم ایڈیئیٹرز نے یعنی مسائلت کرنگگان نے جناب عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں ان سے بلاقات کی ہے اور ان کے پوری پارٹی کی لیڈرشپ سے بلاقات کی ہم نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہے اور اس سے سیاسی اور آئینی بریکڈاؤن ہو سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی فضاء میں ایک نرمی آئے ایک اس کا ٹیپریچر نیچے ہو ہم نے عمران خان صاحب سے درخواست کی کہ سیاسی جماعتوں جو کے انتخابات میں حصہ لینے جائیں گی جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا خود سیاسی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ملیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک متفقہ طور پر ایک ایسا فریم برگ بنائیں انتخابات کا جس پر سب کا اتفاق ہو اور وہ آئین کے دائرے میں ہو اور اس کا پہلا مرنہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس جس میں جو اتفاق کے رائے ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہیں سب کے اتفاق کے رائے سے بشمول پی ٹی آئی کے بائی پارٹیزین کنسنسس کے ساتھ اسے قانونی اور آئینی شکل دی جائے تاکہ ملک انتخابات کے سوال پہ سیاسی بہران کا شکار نہ ہو عمران خان صاحب نے ہماری بات کو بڑے سجیدگی سے سنا ہے بڑی دیچسوی سے سنا ہے اور انہوں نے ہمیں حبائد دلائی ہے کہ وہ اس کوشش میں سیاسی ڈائیلاغ شروع کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے انہیں ہماری انہیں ان کی ہمیں حبائد حاصل ہوگی میٹنگ میں بہت سنجیدہ سوالات اٹھے ہیں اعتماد سازی کے حوالے سے ملک کا محول جتنا کشیدہ ہے کہ اس سے اس کے ہوتے ہوئے پرامن اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے لہذا سبل سوزائیٹی سمجھتی ہے کہ ایسے اقدامات سے حکومت بھی اجزامیہ بھی اجتناب کرے جیسے دشتگرنی کے مقدمات ہیں جیسے ون فارٹی فور لگا دیا جاتا ہے جیسے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے خوفناک کیسز میں اور خاص طور پر یہ جو دشتگرنی کے کیسز ہیں یہ تو سیاسی کارکنوں بھی لگانا میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنا جو کنسر ہے ان کی زندگی کے حوالے سے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس بارے بھی اپری ہنشنز ہیں انہیں ڈرس کرنا چاہیے اور ہم کسی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اور سیاسی لیڈر کو انظامی طریقے سے یا کسی بھی اور طریقے سے سیاسی بیدان سے نکالنے انتخابی عمل سے نکالنے کی مخالفت کریں گے ہم پرائیم ملسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں ہم نواز لیگ سے اپیل کرتے ہیں ہم بلاول بھٹو اور آسیب زرداری اپیپس پارٹی سے اپیل کرتے ہیں ہم مولونا فضل رحمان سے اور دیگر پارٹی لیڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جو ہم نے ایک نکاتی ایجنڈہ کیا ہے اس کی حمایت کریں ہم یہ کانفرنس باقی پارٹی لیڈر سے مشاورت کے بعد اس کا اعلان کریں گے تاکہ ساری پارٹیز کا اس میں اتفاق ہو سکے یا اتفاق ہو جائے اس میں یقیناً تحریک انصاف جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے بھی کانسنس ہیں جو بھی جنمن جمہوری اور آئی دی کانسنس ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے اور یہ کہ عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور خاص طور پر حق کے اظہار جو ہے اور خاص طور پر جو حق کے رائد ہی ہے عوام کا ووٹ دینے کا حق اور اپنے نمائن میں چلنے کا حق اس پر کسی طرح کی کوئی قدرن نہ ہو اور اس میں کوئی سوال نہ اٹھائے جا سکے یہ انتخابات شمولیتی ہوں انکلوسی ہوں کسی کو ایکسلوڈ نہ کیا جائے جہاں تک مخدمات کا تعلق ہے اس میں ڈیو پروسس ہونا چاہیے کسی کو سیاسی بدان سے نکالنے کے لیے لیگل پروسس پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی کو لانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے ڈیو پروسس جو آرٹیکل ٹین کہتا ہے ہم سمجھتے کہ سیاسی قائدین کا ہی مفاد ہے اس میں کہ پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے آگے پھڑے اور آخری آرمیٹر جو ہے فیصلہ کرنے والے وہ عوام ہیں اور انہیں ہم موقع دیں اس کی نفضہ بنایا اچھا سار آپ کیا کہیں گے اچھا ایک منت ہم عمرار خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے اور ہمارے اس انیشیٹیو کی حمایت کی ایک انسانی حقوق کے کارکن کی اچھا ایک صحافی ہونے کی اچھا جس نے ساٹھ برس اور پاکستان بننے سے پہلے بھی سیاست کو دیکھا ہے اور سن چھہالیس کا بھی الیکشن دیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لازمی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے اس کو بلکل ہی پوری آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا جائے اور جو ہم ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ پھر ایک لیڈر کی جان لینے کی کوشش میں کچھ اناثر ہے تو ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں بلکل اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو یعنی زندگی اس کی چیننے کی کوشش یا اس کو سیاست سے بے دخل کرنے کی کوشش یہ انتہائی کنٹم ویبل ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکا ہمارا ملک ٹوٹ گیا اس واسطے کے ہم نے اقتدار اور اس لیڈر کو نہیں دیا جس کا حق تھا اب یہ دوبارہ یہ کھیل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اور بلکل ہی جو پارٹی بھی الیکشن جیتے اور اس میں سب پارٹیوں کو برابر سے حصہ لینے کا حق ہو اور بہت ہمیں خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس جو سیویل سوسائٹی ارینج کرے گی اس میں وہ شریک ہو اس میں سب لوگ شریک ہوں گے وہ بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہیں پی ڈی ایم میں ہیں یا کہیں بھی ہیں وہ سب بھی شریک ہو اور دیگر لوگ بھی شریک ہو تاکہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کو مستحقم کرے اور اس میں جو ناصر جمہوریت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تنبیح ہے کہ یہ اب صورتحال جو ہے یہ پاکستان میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہمارا حق ہے ہمارے شہریوں کا حق ہے ہمارے میڈیا کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو ہماری سیاسی پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ سیاسی کیمپین کر سکیں اور الیکشن لڑیں اور الیکشن کے ذریعے سے اختیار میں آئیں یہ بہت عرصہ یہ چل چکا ہے یہ اب بند ہونا چاہیے اب ہم صرف اور صرف جمہوریت قبول کریں گے اور ایک بار میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں عادہ کرتے ہیں کہ وہ اناصر جو کسی بھی سیاسی لیڈر کے جان لینا چاہتے ہیں وہ پہلے بہت کچھ پاکستان کو نفصان پہچا سکیں اور یہ بلکلی قابل خبول نہیں ہے ان لوگوں کو ان اناصر کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسپوس کریں اور ان کو اریسٹ کریں جو عمران خان صاحب کی جان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں بہت شکریہ جو سیول سیسائیٹی کے لوگ آئے ہیں ہم ان کو خوشحامدیت کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے جو پروپوزل دی ہے من و ان ہم اس کو تسلیم کیا ہے کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں ہم نہ جگڑا چاہتے ہیں نہ لڑائی چاہتے ہیں ہم صرف ہمارے ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کیجئے انہوں نے بھی یہی پروپوزل دی ہے اور ہم اس حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں اس ملک کا مستقبل ہے پاکستان کی خاطر ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں امن ہو اور الیکشن ہو کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوگا تو یہ ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا جو حرکتیں انہوں نے شروع کی ہیں جو ایف آئی آر جو کیسز بنا رہے ہیں دیشگردی کی کیسز رنگ برنگ کے کیسز قتل کے کیسز عمران خان پر اور ہمارے ورکرز پر اس کو بند ہونا چاہیے اور ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا یہ تو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں زمان پارک پر حملہ ہوتے ہیں پولیس آتا ہے ڈنڈے پر آتا ہے ہمارے ورکرز کو زخمی کیا گرفتار کیے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اپنا تبری چاہتے ہیں کیا یہ ملک کو آگے جانا ہے یا ملک نے اسی طرح چلنا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اکل کے ناپن لیں اس ملک کی خاطر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور یہ عوام جو ہیں وہ بغیر الیکشن پر کسی بات کے تیار نہیں ہے تو ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایجنڈا الیکشن کا ہوگا اگر الیکشن پر تیار ہوں گے تو آگے بھی چلے گا اور یہ ملک کو رمن رہے گا اور ملک ترقی کرے گا ادروائز یہ صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے ملک کے اکانومی تباہ ہو رہی ہے یہاں گھنڈا گردی شروع ہو چکی ہے ہماری بھی حکومت تھی انہوں نے جلوس نکالے انہوں نے درنے کیے ہم نے تو کسی کو نہیں مارا کسی پانسو گیس نہیں مارا ہم تو پرامن ان کو آنے دیا آج یہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں آج یہ جو پارٹی ہیں جو مہنگائی کے خلاف بات کرتے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں اب کیوں نہیں اب چھپ کیوں لگ گئی آج ملک میں آٹا کیوں نہیں ہے آج ملک میں مہنگائی کیوں ہے کیونکہ یہ نالائک اور نائحل حکومت ہے ان سے حکومت چلائی نہیں جاتی اور صرف اتماشی پہ اترے میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ہنڈا گردی کریں کسی کو پتا نہ چلیں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے سارا پاکستان اس وقت کھڑا ہو چکا ہے اگر آپ میں عقل ہو اور ملک کو بچانا تو ایک ایجنڈ ہے ایک الیکشن کرائیں اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ سے کچھ جیر پہلے جس طرح ابھی امتیاز عالم صاحب نے آپ کو بتایا آپ سے کچھ جیر پہلے ایک وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملا ہے جس کی قیادت امتیاز عالم صاحب کر رہے تھے جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بڑے جیت صحافی ہیں اس میں ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کے سربراہ لیکن اپنے ذاتی حیثیت میں حسین نکی صاحب اس میں جو ہیں وہ شامل تھے اس میں سوہیل روڑائی صاحب شامل تھے اس میں مجیبروان شامل صاحب شامل تھے لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے لیکن وہ اس کا حصہ تھے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس انیشیٹیو کا حصہ ہیں انہوں نے اس میں جو لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن کے سیکرٹری سباد جو رجوی ہیں وہ شامل تھے یعنی لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن شامل تھے اور سیول سوسییشن شامل تھے یہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں ایک ہی نکاتی ایجنڈا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جس میں آئندہ انتخابات کے اوپر جو اختلافات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے عمران خان نے اور طریقہ انصاف نے ان کی تجویز سے بالکل جو اتفاق کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے آج اور ہم سیول سوسائٹی اور جو بارز کا یہ ایجنڈا ہے کہ ایک ای پی سی ہونی چاہیے جس میں ہم اپنے اختلافات کے اوپر سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور ہم الٹی میٹلی الیکشنز کی طرف بڑھیں یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایجنڈا ہے ہم اس کو پورا سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب نے اس کی اپروول دی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے پانچ سو لوگ ہمارے جو ہیں ریڈز ہوئے اور اٹھائے گئے ہیں حسان نیازی جو ہمارے اس کے انصاف لائز کورم کے روح رما ہے ان کو اٹھایا گیا ہے ان پر شدید تشدد کیا گیا ہے وہ ابھی تک پولیس کسٹیڈی میں ہے اس کے ساتھ جو جنرلسٹ اٹھائے جا رہے ہیں صدیق جان کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے یہ سارے معاملات اس کے اوپر فوری طور کے اوپر روکا جائے اس کے بعد ہم بیٹھنے کو تیار ہیں بیٹھنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم امن کے لوگ ہیں اور ہم عوام کو اقتدار چاہتے ہیں عوام اقتدار کا فیصلہ کرے یہ بنیادی حصول ہے جس پہ ہم چلتے ہیں بباس صاحب آپ کو حکومت کی صدیت لیت لگ رہی ہے مضابرات کی کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ تو نہیں لگ رہے ہیں ہم نے امتیاز آدم صاحب کے سامنے اور گروپاں اس کے سامنے رکھتے ہیں یہ کیسے ایپی سی ہوگی انیویٹیشن آپ دیں گے یا طریقہ انصاف دیں گی کون اس کو کیا ڈیٹ ہوگی یہ جو دو میڈی ایٹرز کا سیبل سوسائیٹی کا دیکھ ہے اس کی طرف سے دعوال دعوی ہم ساری پارٹیز کو بھیج رہے ہیں یہ مضاکرات اسی سنسلے کا حصہ ہے آج خان صاحب سے ملقات ہوئی ہے کل آئیدہ جنہوں میں ہم حضیر آزم سے ملے گے ملاول بھٹو سے ملے گے باقی تمام پارٹیز کیا آپ کنسینسی چاہتے ہیں جنرل ایکشن کا کنسینسی چاہتے ہیں یا پنجاب میں جو ڈیٹ دی ایک ایپی گے ہم یہ سارا کچھ پارٹیز بھی چھوڑیں گے یہ پارٹیز جس فریمبر پر اتفاق کریں گی ہمارا کوئی اپنا پرپوزل نہیں سیاسی جماعتوں کے علاوہ کسی اور کو بھی اس میں دعوت دی جائے گی کسی ادارے کے بھی آپ بتائیں کہ میں یو این مالوں کو بلالوں یہ سیبلین انیشیٹیو ہے یہ سیبلین کی اور سیبل سوسائیٹی کا انیشیٹیو ہے آپ لوگ گڑھ بڑھ نہ کریں میڈیا والے گڑھ بڑھ کریں میڈیا والے گڑھ